وَإِذْنَ جَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِی ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّن رَبِّكُمْ عَزِيمٌ اور جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دی وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اس میں اسرائیلی روایات بہت سی ہیں لیکن ایک روایت کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گیا وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی ہے اور قبتیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی ہے مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی یعنی اس نے فرعونیوں کو جلا دیا ہے تو جب اس نے تعبیر پوچھی تو بتایا یہ گیا کہ فرعون کی حکومت کا زباد بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا اب ہوا یہ کہ فرعون کو تو پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا لہٰذا اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کا بچاؤ کیسے ہو تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دو اس نے قتل کروانا شروع کر دیا اب ہوا یہ کہ کپتی آگئے کہ یہ تو ساری نسل ختم ہونے لگی ہے تو ہمارے کام کون کرے گا کیونکہ بنی اسرائیل تو ان کے خادم تھے انہی سے ساری مشکتیں کرواتے مزدوریاں کراتے جو پیرامیڈز بنے اور یہ ساری چیزیں تو بڑے بڑے مشکت کے کام کر کے سخت عذیت میں مبتلا کرتے تھے تو وہ انہوں نے کہا اب پھر کیا کیا جائے کہا اس طرح کرو کہ ایک سال زبا کرو اور ایک سال چھوڑ دو تو اسی لئے جس سال حارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ زندہ چھوڑے جانے والے بچوں کا سال تھا تو وہ بچ گئے اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال بچوں کو مارے جانے کا تھا تو اب ہوا یہ کہ اللہ کی قدرت سے ام موسیٰ جو تھیں ان کا حمل کسی پر ظاہر ہی نہیں ہوا انہوں نے خاموشی سے بچے کو جنم دیا اور اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چاہے کیونکہ گھر گھر کی تفتیش ہوتی تھی کہ کہیں کو بچہ تو نہیں پیدا ہو رہا تاکہ اس کو مروا دیا جائے تو اب جو ہی یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو باسکٹ میں ڈال کے دریا کے حوالے کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی ٹیک کیر کرے گا تو بہرحال ہم نے تمہیں نجات دیا آل فیرون سے وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے یعنی تم سے جبری مشکتیں لیتے تھے جبری مشکت ہوتی ہے کہ ریوارڈ کچھ نہ دینا لیکن کام خوب کروانا بغیر معافضے کے کام کرانا اور مشکل ترین کام کروانا اور بھوکا پیاسا رکھ کے کام کرانا اور دھوک اور گرمی میں کام کروانا یعنی فیرونی اپنی تمدن اور شان و شوقت اور ترقی کے لیے ساری خدمت تم سے لیتے تھے اور پھر اس کے بعد مزید مشیبت کیا آئی کہ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے لڑکے سارے مروارے تھے وَفِی ذَلِكُمْ بَلَاؤن اور اس میں ایک آزمائش تھی مِرْرَبِّكُمْ عَزِيم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی یعنی بظاہر تو یوں لگ رہا تھا جیسے فیرون یہ مسئیبت ڈال رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امتحان اللہ کی طرف سے تھا بعض اوقات دنیا میں جو مسئیبتیں آتی ہیں کسی انسان پر یا کسی قوم پر تو وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے ایک آزمائش ہوتی ہے تاکہ یہ قوم جاگے یہ انسان جاگے ایک انسان میں بہت پوٹینشل ہوتا ہے لیکن وہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے وہ سستی کر رہا ہوتا ہے وہ بیکار کاموں میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کسی ایسے حادثے سے دوچار کر دیتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کبھی وہ دین کی طرف پلٹ آتا ہے کبھی وہ دنیا میں بھی بہت بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے اگرچہ بلا کا لفظ چاہتا ہے عربی میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے یعنی اچھے معنوں میں بھی اور برے میں بھی وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةِ تو یہاں پر ایک معنی یہی کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ امتحان اللہ کی طرف سے تھا اور دوسرا یہ کہ یہ ایک امتحان تو آیا لیکن اس کے ذریعے خیر بھی پھوٹی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچا کے تمہارے لیے آزادی کا انتظام کیا تو وہ پیچھے فرمائنے کہ تم پر انعامات کیے اب یہ مسلسل انعامات کی تفصیل آ رہی ہے وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَفَ أَنْ جَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھار دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آلِ فیرون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے فیرون کو سمندر میں غرق کر دیا یعنی ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا مارے سمندر پر کہتے ہیں کہ اس سے بارہ راستے نکل آئے اور پھر بنی اسرائیل جو تھے جو بارہ قبیلوں میں تھے اپنے اپنے رستے پر وہ سمندر پار کر گئے لیکن فیرون جو کہتا تھا یہ ساری نہریں اور یہ دریا میرے ہیں وہ اسی سمندر کی یا دریا کی لپیٹ میں آ گیا اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ خاص موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام تھا کہ کس طرح پانی کے اندر سے ان کے لئے راستہ بنا وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرَوْن آلِ فِرَوْن اور آل جو ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے گھر والے ہوتے ہیں یہ اصل میں احل تھا لیکن پھر یہ احل سے آل بنا یعنی مراد اس سے گھر والے اور اتباع فالورز یعنی جو بھی فیرون کے فالورز تھے اس کی اپنی قوم وہ سب مراد ہیں وَأَنْتُمْ تَنْزُرُون اور تم دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا جو تمہارے لئے بہت بڑی مصیبت منع ہوا تھا یہ بھی کسی پر اللہ کا بہت بڑا انام ہوتا ہے کہ وہ انسان کمزور ہو وہ بدلہ نہ لے سکتا ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف سے بدلہ لے لے اور یہاں یہی ہوا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس روز بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی تو موسیٰ علیہ السلام ہم بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے یعنی شکرانے کا روزہ رکھتے تھے اور یہ آشورہ کا روزہ دس محرم کا روزہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور یہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ حق دار ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں کیونکہ یہود مدینہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوا کہ جب فرونیو سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینہ میں پہنچے وہاں اللہ سبحانو تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورا دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہی تور پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اول وہ تیس راتوں کے لیے گئے تھے پھر دس ایکسٹینڈ ہوئی تھی تو جب وہ واپس نہیں آئے تیس دن کے بعد تو ان کی قوم کا جو ایک شخص تھا سامری اس نے کہا کہ تم اپنے زبرات میرے پس لاؤ میں تمہیں الہ بنا کر دیتا ہوں اور موسیٰ کا الہ تو بھول چکا ہے نعوذ باللہ اس لیے ہم اب اپنا ایک اور الہ بناتے ہیں بریادی طور پر چونکہ یہ فیرونیوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ ایک مشرق قوم تھی گائے کی پوجہ کرنے والی تھی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی اسی پرانی ذہنیت میں مبتلا تھے اللہ نے ان کو نجات دی تھی اس سب سے لیکن آ کر یہاں موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے چند دنوں بعد ہی بچڑا بنا کے اس کی پوجہ شروع کر دی ثم مآفاؤنا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں ماف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی تمہارا یہ شرق بھی ہم نے ماف کر دیا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور توبہ سے بڑے سے بڑا گناہ بھی ماف ہو جاتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرق کا گناہ بھی ماف ہو جاتا ہے اگر کسی نے اپنی پچھلی زندگی میں لاعلمی میں کسی بھی طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا اس کے آگے سجدہ کیا یا اس سے دعا مانگی یا جیسے بعض لوگ مردوں کو پکارتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں شرق میں آ جاتی ہیں تو اگر کسی کو احساس ہو گیا ریالائز کر لیا کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا خود پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا پائے گا یعنی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان تک کو بھر دے اس ساری فضاء کو بھر دے اور پھر انسان اللہ سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بخشش کے ساتھ اس سے ملے گا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کتنا رحمان اور رحیم ہے یہی معنی ہے مہربان ہونے کا اور بار بار رحم فرمانے والے کا یعنی آسمان کی بلندیوں تک بھی گناہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اور اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں گا اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں استغفار کو کسرہ سے شامل کرنا چاہئے کہ اللہ میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور ان کی بھی معافی مانگتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی کیونکہ آپ دیکھئے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بعض وقت جانبوش کے بعض وقت انجانے میں کبھی ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں کسی کی برائی کر بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں ایسی کہ جن کا ہم کبھی احساس بھی نہیں کرتے اور وہ ہم سے ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس لئے انسان کو اللہ کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْخَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو کتاب سے مراد کونسی کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کو کونسی کتاب دی گئی تھی تورات اور فرقان سے مراد موجزات لیے گئے ہیں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے کونٹیکسٹ میں کیونکہ ان کو بہت سارے موجزات دی گئے تھے عصا ید بیزا اور اسی طرح پتھر پہ عصا مارنے سے چشموں کا پورٹ نکلنا یعنی ایک دفعہ پتھر پہ مارا تو پانی نکلا اور ایک دفعہ پانی پہ مارا تو وہ جگہ پتھر بن گئی قطع دل عظیم تو یہ بے شمار موجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے یہ کیوں عطا کیے تھے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے تو یہاں پر تورات کے ذکر جو آیا ہے تو بہرحال تورات جو تھی اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَمْ وَنُورِ بے شک ہم نے تورات اتاری تھی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اور آسمانی کتب کے اتارے جانے کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ لیکن ہم صرف اس کی چینٹنگ شروع کر دیتے ہیں یعنی اس کی خوبصورت ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بعض وقت صرف وظیفوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس سے راستہ نہیں دیکھتے اس سے عمل کے طریقے نہیں سیکھتے تو یاد رکھئے جو شخص بھی ہدایت کا طالب ہو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دیکھتے مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس سے آسمانی کتابوں سے ہدایت لینی چاہیے لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں قصے کہانیاں بزرگوں کے حالات ظاہد و عابد لوگوں کے واقعات اور فلسفیوں کے بحث مباحثے اور اس طرح کی باقی چیزوں سے سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی راہ مل جائے گی حالانکہ اصل ہدایت اللہ کی طرف سے آتی کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہ دراصل ہدایت ہے اصل سیدھا راستہ وہ ہے اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راہ دکھا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے بعد سنت جو ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہدایت کی طرف لے جاتا ہے انسان کو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا غَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کون ہے قوم بنی اسرائیل اے میری قوم یا قومی کتنے پیار سے پکار رہے ہیں اے میری قوم اے میرے اپنوں اور یہی ہر دائی کا کردار ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے جو اس کے ساتھی ہوتے ان کو وہ اپنا بنا کر رکھیں ان کو وہ اپنا سمجھیں کیونکہ جب تک آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں دیتے اپنا نہیں بناتے اس وقت تک آپ کی بات اثر نہیں کرتی ہم بعض وقت یہ کہتے ہیں ہمارے بچے بات نہیں سنتے کئی ماہوں کیشہ کہتے ہیں بچے بات نہیں سنتے یاد رکھئے پہلے بچوں کو اپنا تو بنائیں اور اپنا بنانے کے لیے کیا ضروری ہے پیار ضروری ہے توجہ ضروری ہے ان کی خدمت ضروری ہے ان کی کیر کرنا ضروری یعنی وہ بخار میں تپ رہے ہیں اور آپ ان کا حال بھی نہ پوچھیں اور ان کے اندر وہ پھر جلن اور کڑھن آئے اور احساس تنہائی پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے مجھے کوئی نہیں پوچھتا تو چاہے آپ کے پانچ کیا دس بچے ہوں ہر بچے کو الگ اٹینشن ملنی چاہیے اور ہر بچے کو یہ کانفیڈنس ملنا چاہیے کہ یہ ماں میری اپنی ہے اسی لیے بچوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم ایک کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں اور باقیوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے تو یہ چیز تربیت کے راستے میں خلل ڈال دیتی ہے یا قومی میرے بچے میرے پیارے میرے اپنے تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا پھر وہ بھی جی اممہ کہے گا لیکن جب وہ ڈسٹس ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو اس ڈسٹس کو ختم کیجئے اور اس کے لیے وقت چاہیے نا ہم سب بہت مسروف لوگ ہیں لیکن یہ بھی ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اس کے لیے بھی ایسے ہی وقت نکالنا ہے جیسے نواز کے لیے نکالتے ہیں اور اس کے لیے بھی ایسے ہی وقت نکالنا ہے جیسے ہم اپنے کھانے پینے کے لیے نکالتے ہیں جس طرح ہم اپنی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ان بچوں کو وقت دیں اور پھر جب انہیں یہ تسلی ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ میں شیئر کر سکتی ہوں یہ مجھے صحیح بات کرے گی یعنی میری ماں میرے لیے بہت ہمدرد ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ واقعی عمل تیزی سے ہو جائے اس میں گراؤنڈ ورک میں ٹائم لگتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ بدگمانیاں اور دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ دوسروں کو اپنا بنا لیتے ہیں یہ بہت سی بدگمانیاں کسی اس کی پیداوار ہوتی جب ٹرسٹ نہیں ہوتا تو ٹیم ورک کے لیے ٹرسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے معاف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سبر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے درگزر کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں غلطی ہوگی سب سے ہوتی ہیں اور اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے اور اس غلطی کو اتنا بڑھانا کر دیں کہ ساری محبتیں اس کے نیچے دب جائیں تو اس لیے آگے بڑھتے چلے رہے بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اب کیا کرو فَتُوبُوا إِلَا بَارِئِكُمْ تو اپنے رب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف پلٹو فَقْتُلُو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہاں بارئے کا لفظہ ہے یعنی جس نے تمہیں زندگی دی روح تمہارے اندر پونکی وہ ہی تمہارا سب سے اپنا ہے یہ بات تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا اِنَّهُ وَتَّبَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ گناہ کے بعد اور گناہ بھی چھوٹا موٹا نہیں یہاں شرک ہے جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے اس گناہ کے بعد کیونکہ ظلم کا لفظ چاہنا قرآن مجید میں شرک کے معنوں میں بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹو یعنی تم اب اس سے دور نہ ہو جانا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہو کہ جب کسی انسان کے حق میں ہم سے کوئی قصور ہو جاتا ہے تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں ڈر کے ہم اس سے چھپ جاتے ہیں چھپ کے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں پھر ہم اس سے نظریں نہیں ملاتے پھر اس سے کنی کا تراتے ہیں پھر اس سے تعلق ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی جناب میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑا جیسے شرک تو پھر انسان اس سے بھاگ کے تو کہیں جانی سکتا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ میں تیری پناہ لیتا ہوں تجھی سے یعنی تجھ سے ڈر کے تیری ہی طرف لوٹتا ہوں اَعُوذُ بِرِدَاكَ مِنْسَخَتِك میں تیری پناہ لیتا ہوں تیرے غصے سے یعنی تجھ سے ناراض بھی ہے لیکن آنا بھی تیرے ہی پاس ہے تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا تو پھر رب بھی بناہ دیتا ہے رب بھی پھر اپنا بناہ لیتا ہے تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہ امید رہے ہمیشہ کوئی غلطی اور چھوٹی اور اس طوبہ میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو ایک معنی یہ لیا گیا کہ خودکشی اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو ختم کر دیں جنہوں نے شرک کیا کیونکہ بعض گناہوں کا کچھ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک پھر وہ تم پر مہربان ہوا بے شک وہ بہت طوبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّانَرَ اللَّهَ جَهْرَةً وَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تم پر یقین نہ کریں گے پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے یہ واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو کوہتور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو بری اسرائیل نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے والے نہیں تو بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ سَائِقَةَ سے دونوں مانے لیے جاتے ہیں وہ انتم تنظرون یہ تمہارے سامنے ہی ہوا اب ہوا یہ کہ جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یارب تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا نہیں یہ مگر تیری آزمائش ہے اس کی تفصیل صورت اللہ راکھ میں ملتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مُوتِكُمْ لَحَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالی ہم کلام ہوئے تھے کہاں ہوئے تھے کوہی تور پر اور اس کے علاوہ بھی جب آپ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی اور ان سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا رب بھی عرید نہیں اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا اللہ تعالی ناراض ہوئے تھے نہیں اچھا وہی مطالبہ یہاں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان پر بجلی گرا دی اور ان کو مار دیا کیا وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ شاک کی وجہ سے تھا محبت کی وجہ سے کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ رہا تو مجھے دیکھ لوگی کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تمہارے بس کی بات نہیں لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں ہے یہاں تو ایک چیلنج کر دی انہوں نے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے ہم نہیں مانیں گے تو بعض وقت کام ایک ہی ہوتا ہے نیت کے فرق سے ایٹیجوٹ کے فرق سے اس کا انجام اور نتیجہ اور بدلہ مختلف ہوتا ہے تو اس لیے ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں بعض وقت بچے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اس نے یہ کیا آپ نے اس کو یہ دے دیا میں نے کیا مجھے نہیں ملا ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے کوئی کام کس لیے کیا اور کتنی دفعہ کہنے کے بعد کیے تم مبعثناکم من بعد موتکم لالکم تشکرون پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تا کہ تم شکر ادا کرو تو جس پر اللہ کوئی انام کرے جسے کوئی نعمت دے اس پر شکر کرنا واجب ہے لازم ہے اور شکر میں دل سے اقرار کہ یہ اللہ نے دیا ہے مجھے زبان سے اطراف بول کے بھی کہے اور پھر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے پھر یہ کہ اس پر یہ نہ کہے یہ مجھے میرے ہنر علم کی وجہ سے ملی ہے یہ جیسے قارون نے کہا تھا انہاں ہوتی تو اللہ علم یہ مجھے تو میرے علم کی وجہ سے ملی ہے اور اسی طرح فخر نہیں ہونا چاہیے زبان سے اگر ذکر کر رہا ہے نعمت کا تو شکر کے طور پر کریں نہ کہ فخر اور تکبر کے ساتھ بوسٹنگ نہ کریں اور پھر یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاحت میں لگائے اس سے اچھے کام لے نہ کہ اسے لوگوں کو تکلیف دینے کے لئے استعمال کریں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایا کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کھاؤ پاکیسہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے یہاں ایک اور نعمت کا ذکر ہے اب کہ جب وہ مصر سے نکل کر سمندر پار کر کے سہرہ میں آئے تو اس وقت ان کے پاس نہ کوئی گھر تھے نہ کوئی ٹکانہ تھا نہ کوئی رہنے کی جگہ نہ کوئی کھانے کا انتظام تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا کیونکہ ایک دو نہیں ہزاروں میں تھے یہ بادلوں کا ساہہ کر دیا دن کے وقت تاکہ دھوپ میں نہ جل مریں کیونکہ درخت تو نہیں تھے سہرہ میں پھر کھانے کے لئے من اور سلوہ بغیر کسی محنت بغیر کچھ پیسہ خرچ کیے بغیر کسی کوشش کی بنا بنایا پکا پکایا کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا اس کا شکر ادا نہیں کیا لیکن انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے تو یہاں پر جن نیمتوں کا ذکر ہے اس میں سایہ اور من اور سلوہ من کہتے ہیں کہ میٹھا تھا اور سلوہ جو ہے وہ پرندے تھے وہ بھنے ہوئے ہوتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو روز یہی کیسے کھاتے رہے بعض کے نزدیک من جو تھا وہ شہد یا میٹھا پانی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ کھمبی کی ایک قسم تھی مشرم بہرحال جو بھی تھا بنی سرائل کو پر وقت ٹائم لی لنچ پروائیڈ کر دیا جاتا تھا بغیر کچھ پے کیے وقت کے وقت وہ ان تک آ جاتا تھا اب ہوا یہ کہ ان کا وطن اصل میں سہرا نہیں تھا وطن کہاں تھا فلسطین تھا جب یہ سارے چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گے اور وہیں آباد ہو گئے تو پیچھے سے اور قوموں نے اس وقت قبضہ کر لیا اب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اپنے وطن چلتے ہیں اور جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور اپنی جگہ پر واپس جاتے ہیں انہوں نے کہا ازہ بنتا وربوکا پا قاتلہ انہا انا قائد آپ جائیے آپ کا رب جائیے جا کے ان کو نکالیے ہم تو نہیں جا سکتے ہیں ہم تو یہ بیٹھے ہیں پھر اس پر اللہ تعالیٰ نہ راض ہوا اور پھر ان کو چالیس سال تک اس سہرا میں چھوڑ دیا گیا کہ یہ وانڈرنگ کرتے رہے اور چالیس سال تک ابھی اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکیں گے پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے پوری نسل جو تھی وہ دوبارہ نئی پیدا ہو گئے یعنی وہ جنہوں نے یہ ساری باتیں نافرمانی ہیں کہ جو فرعونیوں کے ساتھ رہ کے بگڑ چکے تھے اور جن کے پاس پوری طرح ہدایت نہیں تھی اور کوئی ان کی زندگی میں مقصد نہیں تھا یہ ساری کی ساری نسل ایک جو تھی وائپ آؤٹ ہوئی اور نئے بچے پیدا ہوئے اور وہ جوہان ہوئے ان کو ساتھ لے کر پھر یوشہ علیہ السلام نے یوشہ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے ان کے خادم تھے ان کے شاگر تھے وہ آپ کے بعد نبی بنائے گئے تھے تو پھر انہوں نے قیادت کی اور علاقہ فتح کیا وہ تو فتح ہو گیا اب ان سے کہا گیا کہ شکر کرو تمہیں اپنا گھر ملا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو انہوں نے کیا کیا اب اس کی کہانی ہے وَإِسْقُلَّ دْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَائَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے کہا کس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حِتَّةٌ اے اللہ ہمیں بخش دے یہ کہنا تو ہم تمہاری خطائیں ماف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنین کو نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے اب کیا ہوا انہوں نے حِتَّةٌ کہنے کی بجائے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُخُونَ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل کر کچھ اور کر دیا وہ کیا کر دیا ہِنتَتُن ہمیں گندم چاہیے پس ہم نے ان لوگوں پر جانتا ہے کہ قوم ساری جو ہے نسل در نسل اللہ کی نافرمانیاں کر دیا آئی ہے یعنی ایک چیز ختم نہیں ہوتی تھی تو ایک اور شروع کر دیتے تھے اسی لئے آپ دیکھیں کہ خطاب ہے مدینہ میں رہنے والوں کو یعنی بنو اسرائیل کو لیکن کہا تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا انہوں نے تو نہیں کیا تھا جو اس وقت کے لوگ تھے کنوں نے کیا تھا تو ان کے آباؤ اجداد ہزاروں سال پہلے کر گئے تھے لیکن یہ ان کے ان گناہوں پر شرمندہ نہیں تھے فخر کرتے تھے تو جب آپ کسی کے گناہ پر اس کو شعہ دیتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے نا جب آپ کسی کی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھی شمار ہوتے ہیں اسی لئے میں کہا گیا تو انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے اپنی پشت پر گسٹ گسٹ کے داخل ہو اکڑ اکڑ کے جھک کر داخل ہونے کی بجائے اکڑ کے داخل ہوئے اور ہتتن گناہ بخش دے کہنے کی بجائے ہتتن مزاق اڑایا یہ ان کے علماء کا چونکہ حال تھا کہ اللہ کے کلاب میں تبدیلی کر دیتے تھے تو یہی پھر ان کے عوام کے اندر بھی آئی کہ انہوں نے بھی اس لفظ کو بگاڑ دیا اب ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا کہا جاتے کہ تاؤن پھیل گیا تھا ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاؤن اللہ کی بھیجوئی آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے پس جب تم سنو کہ کسی زمین میں تاؤن پھیل گیا ہے تو اس میں مت جاؤ اور اگر وہ ایسی سر زمین میں واقع ہو جائے جس میں تم لوگ موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نکلو مت کیونکہ وہ جہاں ساتھ جائیں گے اور پھر اور بھی لپیٹ میں آئیں گے